ہم جامعہ مزید میں کھڑے ہیں جو تاریخی عمارت ہے اس جامعہ مزید کو تعمیر کرانے والے شہا جہا بادشاہ جس وقت دیلی میں حکومت تھی ان کی شہا جہا بادشاہ کی تو انہوں نے اپنے زمانے میں جس وقت ان کی حکومت تھی اس وقت انہوں نے تین تعمیر کرائے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں جامعہ مزید کی تاریخ میں یہ بتاتے ہیں اس کی اسٹارٹ جو اس کی بنیاد سولہ سو چوالیس میں رکھے گئی اور اس کے بعد سولہ سو چھپن کے اندر اس کا جنہوں کو تعمیر کا مکمل ہوا جس وقت پہ شہا جہا کی حکومت کی انہوں نے سوچا کہ کیسے امام کو لائے جائے جو امام جو ہے کابید ہو وہ زمانے میں پڑے گی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب شہا جانے جہاں مزید کا کامی کام کا جو تعمیر تھا انہوں نے جب مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم بخارہ سے ایک ایسے بخارہ سے ایک ایسے امام کو بنانا چاہتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں بخارہ جو آج کے دور میں اس باکستان جو ہے نام ہے کرنٹی نام پرانا نام بخارہ تھا تو انہوں نے عبدالغفور شاہ بخاری کو جو ہے وہاں بھیجائی ان کی وہ تعلیمی دینی تعلیمی لیاگر سے ماہر تعلیم تھے اور بہت قابل انسان تھے تو جان مزید کے پہلے جو امام عبدالغفور شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تھے اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور آج جو ہے وہ سید احمد بخاری نائب شاہی امام ہے اور ان کے بیٹے جو ہیں نائب شابان بخاری ہیں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس جان مجھد کے سب سے بڑی خصوصیات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے آرکیٹیکچر کے ہم بات کریں تو آرکیٹیکچر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں انڈو اسلامی مغل آرکیٹیکچر کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر جو ہے یہاں پر دو مینار ہے جو دو مینار کی جو ہائٹ ہے وہ ایک تالیس میٹر ہائٹ ہے اس کی جو ہے اور ایک مینار پیار چھو سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایک صاحب ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ جامو مزید ہندوستان کی شہاں جہانی مزید ہے شہاں جہاں بڑی مزید مانی جاتی ہیں انڈوستان کی تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جامو مزید تن کو کیا چیز خیص لے کر آئی ہے پوچھتے ذرا میں سوچ گئے بہت ساری کارانیں جو مجھے یہاں تک گز کے لے کر آئی ہے میں بہت دوسری رہنے والا ہوں یہاں سے رہنے والا ہوں اور یہاں میں خاص طور سے جو مغلی ہے آپ اپنا نام بتائیے پہلے مینا نام تو چنگیز خان ہوا آپ کا نام واقعتاً کمال کا نام چلی ہے تو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیچے ہیں یہ جامو مزید ہے آپ کا لال کلا ہوا اور بہت ساری جو مغلوں نے بنایا ہے مغل اپنے ارپیپیک کے لیے اپنے مونومنٹ کے لیے جانے جاتے ہیں نہ کہ کلکی پورے انڈیا میں نہیں پورے ورڈ میں جانے جاتے ہیں پورے ورڈ میں ان کا نام ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے تورسٹ آتے جاتے رہتے ہیں اچھا میں آپ سے ایک سوار پوچھا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اسٹرونٹ ہیں میرے کے آپ بتائیے کہ کہاں پڑھتے ہیں میں صحیح سمجھا کہ اس عمر میں جاتا تو اسٹرونٹ ہی ہوتے ہیں اور تو بھاگ کے بعد میرے عمر کی یہ بہت طرف اکتی جو سکھول نہیں جا پا رہے ہیں میں جانے ملے سمیں بڑھتا ہوں انجنینئرنگ کرتا ہوں میں آپ سے پوچھا ہوں کہ آپ انجینئرنٹ ڈپارٹمنٹ سے تو مجھے لگتا ہے میکنیکل سے آپ نے بتایا میں یہ پوچھا ہوں کہ یہاں پر جاما مزید جو آپ نے اندر بھی دیکھا یہاں پر وائٹ سٹون اور وائٹ ماربر اور ریڈ سٹون سے یہ مزید کو لے تعمیر کیا گیا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے جو ارکیٹیکس دیکھا کس طرح کا لگتا ہے کہ اس طرح کی مزید بنائی جا سکتی ہے بلکل نہیں ملا جا سکتی ہے ہنڈر پرسنٹ میں بول سکتا ہم نہیں ملا جا سکتی ہے اس وقت جو جو ارکیٹیکس یہاں بھی یوز کیا گیا ہے اگر بولا جائے مغلوں نے جو جو ان لوگوں کی کاریگر تھے جو کچھ بھی جو انہوں نے تعمیر کی جو اس وقت جو کام کرنے والے تھے مزید میں ان کو ماننا پڑے گا پوچھتے ہیں کہ جام مزید آئے ہیں اور آج سنڈے اور گھومنے کے لئے پوچھتے ہیں ان سے کہ جام محید میں جو ان کو خیش کر لائی ہے بتائیں آپ کا نام اور کہاں سے آئے ہیں اور اسلام والے کی سب سے پہلے میرا نام محمد اللہ سن ہوا میں بیہار سے دافتہ رکھتا ہوں میں بیہار کے رہے ہیں پہلے میں لوگوں سے شرع کرتا تھا کہ جام مزید بہت کس بات مزید ہے انڈیا کی سب سے بڑی مزید ہے اور آپ کہتا ہے آج میں نے آکر انہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھنے سنکھی لکھتی ہے یہ آپ کے ان پسندر بیٹھیں انہوں نے دیکھنے انہوں نے دیکھنے انہوں نے دیکھنے انہوں نے دیکھنے 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 اسے بادیہ سے میں آلے کیا ہوں ملکہ اللہ تو ٹھیک ہے کہ آج کی تاریخ ہمارے ہی مکمل ہوتی ہے جب نکھر بھٹا